ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے میں ہمیرا بلوچ آپ کو آج کی نیوز بلیٹن میں خوشاندید کہتی ہوں آج شمبے دسمبر کی ساتھ تاریخ اور سال 2019 ہے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل اہم خبروں کی سرخیاں کچھیوں ہیں کیچ میں فورسز کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری بی ایلیف نے قبول کر لی ہے ہواران سے جبری طور پر گمشدہ خواتین کو دس دن میں بازیاب نہ کرنے پر یو بی اے کا تحویل میں لیے گئے چار لیوز اہلکاروں کو قتل کرنے کی دم کی جبکہ آواران سے لاپتہ کیے گئے خواتین اور ان پر بنائے جھوٹے مقدمات کے حوالے سے سردار اختر مینگل کی پارلیمیٹ میں خطاب اور پاکستانی وزیر داخلے سے ملاقات ان اہم ترین خبروں کے ساتھ آج کی بلیٹن میں دیگر علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کرنی ہے سارنگ بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے زلہ کیچ کے علاقے دشت میں دو فوجی اہلکاروں کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے نامعلوم مقام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح سرمچاروں نے زلہ کیچ میں دشت کے علاقے پینسن میں پاکستانی فوج کی چوکی پر سنائپر رائفل اور خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کے دو اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان میں متحرک آزادی پسند مسلح تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے آواران سے فورسز کے ہاتھ و گرفتار خواتیم کے ادم رہائی کی صورت میں گزشتہ روز ڈاڈر سے گرفتار لیویز اہلکاروں کو قتل کرنے کی دھم کی دی ہے یو بی اے کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کے جانب سے خواتیم کے رہائی کے لیے ریاست کو دس دن کی الٹیمیٹم دی جا رہی ہے بس صورت دیگر ڈاڈر کے علاقے سنی سے گرفتار لیویز اہلکاروں کو مار دیا جائے گا مرید بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی فورسز کے چار بندگ بردار اہلکاروں کو ہم نے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے ہم واضح انداز میں اعلان کرتے ہیں کہ اگر آوران سے حراست میں لیے گئے بے گناہ بلوچ خواتین کو دس دن کے اندر رہا نہیں کیا جاتا تو ہم مغوی اہلکاروں کو قتل کر دیں گے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی فوج اور اداروں نے خود جنگی قوانی کی دھجیاں اڑا دیے ہیں اقوام عالم اب بلوچ سرمچاروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرہیں ہم اپنی پالیسیوں کو اس مد میں مزید سخت اور جامع بنائیں گے تاکہ دشمن کے ایسے ہتھ کنڈوں کا بلوچ قوم کے تعاون سے بروقت جواب دیا جا سکے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اخترجان مینگر نے پاکستانی وفا کی پارلیمنٹ میں بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئی کہا ہے کہ بندگ کی نوک پر کسی بلوچ کو پاکستانی نہیں بنایا جا سکتا آمر مشرف کو بیرون ملک بیجا جا سکتا ہے تو چار بلوچ خواتین کو رہا کیوں نہیں کیا جا سکتا شہید نواب بکٹی کے تابوت پر تالے لگانے والے کے کیسز پر حکومت تالے لگا کر کیا پیغان دینا چاہتی ہے عام مجرموں کے چہرے ڈھام کر پیش کیا جاتا ہے مگر ہماری ماں و بہنوں کی تصویریں سوشل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں نشر کی جا رہی ہے حکومتی اتحاد سے الگ ہونا ہمارے لئے مسئلہ نہیں اپنی عزت غیرت ننگ نامو سرزمین کے لئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے موجودہ حکومت نے بلوچستان کو توپ اور بندگ کے نظر کر دیا ہے ان خیالات کا اظہار بلوچستان کے نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگر نے قومی اسمبلی میں کیا انہوں نے کہا آج ہماری ماں و بہنوں پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں آج ہمارے بچوں ماں و بہنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کل یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی گھروں میں بھی ماں بہنیں ہیں کل ان کو بھی اغوا کیا جائے گا اطلاعات کے مطابق اختر مینگر کی تقریر کے بعد ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسن خان سوری نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر سردار اختر جان مینگر کی سربرائی میں بین پی کے وفت نے اسلام آباد میں ان کے چیمبر میں ملاقات کی ملاقات میں آوران میں گرفتار خواتنگ کے معاملے پر بات چیت ہوئی اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ اور ریٹائرڈ برگیڈیر اجاز شاہ بین پی کے اراکین قومی اسمبلی آغا حسن بلوچ ایڈوکیٹ محمد حاشم نوتی زی ڈاکٹر شہناس بلوچ بھی موجود تھے ملاقات کے بعد بات چیت کرتے ہوئے قاسم خان سوری نے کہا کہ بلوچستان میرا گھر ہے یہاں کے عوام کی ترکی خوشحالی اور تقدس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں آوران سے گرفتار خواتین کو فوری طور پر رہا کیا جائے کیونکہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے ہمارے ہاں کسی بھی معاملے میں چاہے وہ گھرے لو جگڑا ہو یا قبائلی رنجشے میں بھی خواتین کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسے واقعات سے جہاں ہمارے قبائلی روایت پامال ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ ساتھ اس جیسے واقعات یہاں کی عوام کو اشتعال دلانے کا سبب بنتے ہیں آوران میں خواتین کی گرفتاری کے بعد بلوچستان کی عوام میں غم غصہ پایا جاتا ہے اس موقع پر وفا کی وزیر داخلہ ریٹائیڈ برگیڈیر اجاز شانے ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی کی ہدایت پر بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربرا سردار اختر جان منگل اور وفد کو مکمل یقین دہانی کرائی کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے گا بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو 3798 دن مکمل ہو گئے وہ کلا برادری سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے نیک کیمپ کا دورہ کر کے لوحائکین سے اظہار ایک جہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین پر حملہ لاپتہ کرنا اور دیگر بہیمانہ حربوں کی ذریعے ریاستی ادارے بلوچ معاشرے کو مسنوعی طریقے سے انتہا پسندی کی جانب دھکیل کر بلوچ پرمند جدو جہد کرنے والوں کے خلاف اپنی انتہا پسند پراکسی تنظیمی کھڑی کرنا چاہتی ہیں پاکستانی خفیہ اداروں کی کوشش ہے کہ بلوچ خواتین پر حملوں سیاسی اناثر کی سرپرستی و معاونت کے ذریعے بلوچ معاشرے کو دلدل میں دھکیلہ جائے اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم اس طرح کا مسنوعی جھوٹا تاثر دیا جائے اور پھر اس کی صدباب کے نام پوری دنیا سے فوجی معاشرے امداد لے کر بلوچ قومی جدو جہد کے خلاف استعمال کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ غور طلب اور فکر انگیز بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین پر حملہ اور جبری لاپتہ کرنا جھوٹے مقدمات بنانا اور انسانیت سوز ریاستی حرکات کے خلاف جس طرح شدید رد عمل یا معصر حکمت عملی بلوچ پارٹیوں کے طرف سے آنا چاہیے تھا وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا جیسے جدید معصر اور آزاد ذرائق کو اپنے ہی سرفروش ساتھیوں و فطری اتحادیوں پر کیچڑ پھینکنے کے لیے استعمال کرنے والے بلوچ دانشوروں کو اس محروب مہم سے نہ جانے کب فرصت ملے تاکہ وہ کچھ توجہ ریاستی حربوں کو بے نکاب کرنے پر بھی مرکوز کر سکیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا بلوچستان میں سب سے زیادہ پریشان کن بات خواتین اور بچوں کی اغوانما گرفتاری ہے جس کی جتنے بھی منظمت کی جائے کم ہے خواتین اور بچوں کو اغوا کرنا اب معمول بن گیا ہے اب تک کئی خواتین کو فورسز نے بچوں سمیت اغوا کیا ہے اور ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کن حالات میں ہیں زندہ ہے بھی یا نہیں ترجمان نے کہا بانکھانی بلوچ کو بھی خفیہ اداروں کے ہلکاروں نے منگیتر سمیت اغوا کیا تھا جب وہ بازیاب ہوئے تو نہایت ہی لرزہ خیز انکشاف کیے اور کہا کہ ان کو کئی بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا ان کو مسلح تنظیموں سے منسلک کرنے کی زبردستی کوشش کی گئی یہ سب واقعات اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ وہ تمام بلوچ خواتین جو آج بھی خفیہ اداروں کے حراست میں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب زیادتیاں ہو رہی ہوں گی یہ نہایت ہی گھمبیر حالت ہے کہ بلوچ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا ان پر تشدد کرنا ناقابل برداشت عمل ہے حالیہ دنوں آوران سے بلوچ خواتین کو گرفتار کر کے ان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنا اور پھر ان پر تشدد کرنا انہی واقعات میں سے ایک ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی یونیورسٹی سینڈکیٹ اجلاس میں بلوچ سٹوڈنٹ یونیورسٹی سکینڈل کی ایجنڈے کو زیر بحث نہ لانا انتہائی تشویشناک عمل ہے ایسے دلخراش واقع پر غیر سنجیدگی اختیار کرنا دراصل حکومتی اداروں کی دانستہ طور پر سکینڈل کیس کو دبانے اور راہ فرار اختیار کرنے کے زمرے میں آتا ہے گزشتہ مال جس ویڈیو سکینڈل کا انکشاف ہوا اس سے یہ امر واضح ہوا ہے کہ جامع بلوچستان کے ہاتھ میں طلبہ و طالبات کو جنسی طور پر حراسہ کیا گیا مذکور اواقع کی رد عمل میں جامع بلوچستان میں احتجاجی درنے سمیت مختلف شہروں میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کے مرکزی چیرمیں نظیر بلوچ نے قومی شاعر و عدیب سیاست دان میرگل خان نصیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرگل خان نصیر نے بے ایک وقت شاعری سیاست و صحافت کے ذریعے قوم کے لئے رہنمہ اصول مرتب کیے میر صاحب کی شاعری حقیقی معنوں میں بلوچ سیاست تہذیب اتندن اور نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے انہوں نے اپنے جدید ترکی پسند شاعری کے بنیاد پر نہ صرف بلوچی زبان کو عظیم کتابوں کا توفہ دیا بلکہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے نوجوانوں کو شعور حقیقی علم و اعظانت سے رہنمائی کی اور انہیں مشل راہ دکھائی بلوچستان کے ذل خوزدار کی تحصیل زہری میں سابق وزیراعلا بلوچستان نواب صنعولہ زہری کی گھر پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی فائرنگ سے کسی قسم کی جانی نقصہ نہیں ہوئی مسلح افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے سابق وزیراعلا نے فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کر دی زرہ نے بتایا کہ فائرنگ کافی دیر تک جاری رہا جس کے بعد فائرنگ کرنے والے افراد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پشتن تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کے سرگرم کارکن سلطان سلیمان خیل کو تھانے صدر پولیس نے ٹانگ روڈ سے گرفتار کر لیا پولیس ذرا کے مطابق گرفتار کی گئے ملزم کے خلاف پہلے سے ایک مقدمہ درج ہے اور وہ پولیس کو مطلوب تھا ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی پشتن تحفظ مومنٹ کے جانب سے ابھی تک پولیس کی اس بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تاہم سماجی رابطوں کے ویب سائٹس پر پی ٹی ایم کے کارکن ان انظامات کو منگھڑت قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے افغان سیکیورٹی حکام نے تصدیق کی ہے کہ شمال صوبے کندوز کی دو چیک پوسٹوں پر تالبان اسکریت پسندوں کے حملوں میں کم از کم گیارہ پولیس اہلکار ماری گئے ہیں ان حملوں میں چار پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے جن چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے وہ صوبے کندوز کی ظلہ امام صاحب میں قائم ہے دو صوبے کانسلروں نے بھی نیوز ایجنسی روٹرز کو پولیس اہلکاروں کے ماری جانے کا بتایا ہے ایک کانسلر کے مطابق اسکریت پسند ایک چیک پوسٹ پر حملے کے بعد تین اہلکاروں کو جبران اپنی ساتھ لے گئے ہیں امام صاحب کا ظلہ وستی ایشیائی ریاست تاجکستان کی سرحد پر واقع ہے گزشتہ روز افغانستان کی سوبیننگرہار کی شہر جلال آباد میں مسل افراد کے ہاتھوں اپنے چار دیگر افغان ساتھیوں کے ہمرا قتل ہونے والے جپان کے امدادی ادارے کی سربرا ڈاکٹر ناکا مورا کے قتل کے خلاف کابل کی سویل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے درجن افراد نے پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ڈاکٹر ناکا مورا کے قتل کا الزام پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی پر آئیت کیا فیال رہے کہ ڈاکٹر ناکا مورا نے گرہار میں زراد و آب پاشی کی شعبے میں کام کرتے تھے اور سینکڑوں اکر بنجر زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے مقامی لوگوں کی مدد کی ڈاکٹر ناکا مورا کے قتل سے افغان طالبان نے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ناکا مورا افغانستان کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کر رہا تھا اور اس کے ادارے سے ہمارے بہتر روابط ہے جنوب بھارت میں گینگ ریپ کے چار مشتبہ ملزمان کو پولیس نے گولی مار کر حلا کر دیا ہے یہ چاروں پولیس کی حراست میں تھے اور ان پر بازابطہ طور پر فرد جرم بھی آئیت نہیں کی گئی تھی پولیس ان چاروں کو اس جگہ لے کر گئی جہاں گینگ ریپ کے بعد خاتن کو جلا کر حلا کیا گیا تھا ایک پولیس اہلکار نے نام مخفی رکھتے ہوئے بتایا کہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ایک مشتبہ ملزم نے پولیس پارٹی سے اسلحہ چھیلنے کی کوشش کر کے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کشم کشمی فائر کھولنا پڑ گیا تھا گزشتہ ہفتے گینگ ریپ کی شکار ستائیس سال خاتن کی جلی ہوئی ناش حیدر آباد شہر کے ایک انڈر پاس میں سے ملی تھی ایرانی جہوری ڈیل پر دستخط کرنے والے ممالک کی ایک میٹنگ آج جمعہ کو آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ میں ہو رہی ہے یہ میٹنگ ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب سن دوہزار پندرہ میں تے پانے والی ڈیل پوری طرح ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے تہران حکومت ڈیل میں تے کی کئی شرائط کی مسلسل خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہیں چھے دسمبر کی میٹنگ میں فرانس برطانیہ جرمنی چین اور روس کے نمائندے شریک ہے ایران نے روان برس مئی سے یورینیم افزودہ کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اس مناسبت سے ایرانی حکومت اگلی برس جنوری میں مزید اقدامات بھی کرنے والی ہیں جوہری ڈیل پر دستخط کرنے والے ممالک کی آخری میٹنگ روا برس جولائی میں ہوئی تھی امریکہ اس ڈیل سے الہدگی اختیار کر چکا ہے امریکہ اور شمالی کوریا کی درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے شمالی کوریا وزیر خارجہ چوسن ہوئی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر تنقید کی ہے جس میں انہوں نے کمیونسٹ ملک کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا امکان ظاہر کیا تھا اسی بیان میں ٹرمپ نے شمالی کوریای لیڈر کم جونگ ان کو ایک مرتبہ پھر راکٹ مین کرا دیا تھا چوسن ہوئی نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کے تازہ بیان سے شمالی کوریای عوام میں امریکہ اور اس کی عوام کے خلاف نفرت کی نہر میں شدید اضافہ ہوا ہے روس کا سامان بردار خلائی جہاز جمعہ 6 دسمبر کو بین الاقوامی خلائی مرکز کے لیے روانہ ہو گیا ہے اس خلائی جہاز پر ایک خصوصی کمپیوٹر سسٹم آئیکارز روانہ کیا گیا ہے یہ کمپیوٹر سسٹم جرمنی اور روس کے ماہرین نے تیار کیا ہے خلائی جہاز سابقہ سویت یونین کی جہموریہ کزاکستان میں واقعی بیکن نور کاسموڈرام سے روانہ کیا گیا خلائی مرکز کے لیے دھائی چند مختلف قسم کا سامان روانہ کیا گیا ہے اس سامان میں خلائی سٹیشن پر موجود خلابازوں کے لیے خوراک اور ایندن بھی بیجا گیا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبیش سے خبریں سارن بلوچ کی آواز میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبیش اور باخبر رہیں دنیا سے